ناظرین فیصل چودری اوفیشل یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش احمدید کہتے ہیں سن اٹھارہ سو ستر کے بعد کی چند دہائیوں میں امریکہ میں پیسے کی حوص اور سیاسی بدانوانی یا کرپشر حلوج پر تھی مارک ٹو وین اور چارٹلس ریڈٹلی واطرہ نے تجوریاں بھرتے سنتکاروں اور بدانوان سیاستانوں سمیت اس وقت کی کئی سرکردہ شخصیات کے خاکوں پر مشتمل ناظر گلڈیڈ ایج لکھا تو اس دور کو بھی گلڈیڈ ایج کا نام دے دیا گیا سالہ لفاظ میں یہ امریکہ میں دھکھے کا دور تھا امریکہ کے دو بار صدر رہنے والے سٹیفن گریور کلیو لینڈ نے بھی سیاست کی ابتدا اسی دور میں کی مگر وہ یکسر مختلف تھے ان کی صدارت کی یہ دونوں مدتیں گیر مسلسل تھیں اور یہ اعزاد امریکہ کی تاریخ میں صرف انہی کو حاصل ہوا مگر اور بھی بہت سے ایسے کام صدر کلیو لینڈ کے نام سے جڑے کے وہ منفرد ٹھہرے سٹیفن گریور کلیو لینڈ 18 مارچ 1837 کو نیو جرسی میں پیدا ہوئے والد کی وفاد کے بعد گھر چلانے کے لیے 18 سال کی عمر میں کلیو لینڈ قسمت عظمانے نکلے قسمت عظمائی کی اسی کوشش میں وہ نیو یور پہنچے تو اگلے تقریباً 30 سال کے لیے وہیں کے ہوگے رہے یہیں سن 1878 میں ایری کاؤنٹی کے شیرف منتقب ہونے والے کلیو لینڈ ابتدائی طور پر یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے وہ پہلے ہی سے قانون کی پریکٹس کر رہے تھے اور سیاست میں ان کی دلچسپی بہت کم تھی ڈیموکریٹڈ پارٹی میں کلیو لینڈ کے دوست چاہتے تھے کہ وہ اپنی ایمانداری دیانداری اور عوامی خدمت کی بنیاد پر انتفاب لڑیں اس وقت بتانوانی ہر جگہ تھی اور ایری کاؤنٹی بھی اس سے مستثنہ نہیں تھی ڈیموکریٹس نے کلیو لینڈ کو اس کام کے لیے بہترین سمجھا کاؤنٹی شیرف ایک اچھی تنکھا والا قہدہ تھا سو انہوں نے ہچکچاتے ہوئے یہ نامدد کی قبول کر لی انہوں نے کہا کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ان کے قہدے اور خود ان کی عزت پر کوئی حرف آئے وہ قانون کو بے خوف ہو کر لابو کرتے اور اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کرتے تب انہیں بگ سٹیو کہا جاتا تھا انہیں شیرف بنے ایک ہی سال ہوا تھا کہ ایک شخص پیٹرن موریسی کو نشے میں اپنی ماں کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی شیرف تاس کالر کے عبض کسی اور جلاس سے بھی یہ کام لے سکتے تھے لیکن انہوں نے خود ہی فانسی دینے کا فیصلہ کیا چھ ستمبر اٹھارہ سو نکتر کو مشتقبل کے صدر نے لیور دبایا جس سے بوریسی کے پاؤں کے نیچے سے تختہ نکل گیا اور وہ ہوا میں جھول گئے نیو یارک ٹائمز نے بہت بعد میں رپورٹ کیا کہ اس چھوٹے سے سہنے کے بعد کلیولینڈ کئی دنوں تک بیمار رہے وہ اتنے سخت مزاج اور غزبنات نہیں تھے جتنا بہت سے لوگ انہیں سمجھتے تھے مگر جلد ہی انہیں ایسے ہی ایک اور تیربے سے گزرنا تھا جان گیفنی نامی شخص نے تاش کے کھیل کے دورا ایک شخص کو گولی مار کر حالہ کرنے کے جورب میں فانسی کی صفحہ سنائی گئی ایک بار پھر کلیولینڈ نے خود صدا دینے پر اسرار کیا جب انہوں نے لیور کھینچا تو پانچ فٹ کی انچائی سے گرنے سے گیفنی کی گرتن تو ٹوٹ گئی لیکن ان کے جسم سے روپرواز کرنے میں لگ بگ تیس منٹ لگے کلیولینڈ نے اس کے بعد کبھی کسی مجرم کو پھانسی نہیں دی لیکن وہ یہ انفرادیت اپنے نام کر چکے تھے کہ وہ واحد ایسے امریکی صدر بنے جنہوں نے ذاتی طور پر تو قاتلوں کو موت کے گھٹ ہوتارا بطور شیرف صرف ایک مدد کے بعد ہی انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا کلیولینڈ نے اپنی سیاسی شروعات بفولو شہر کے ایک اصلاحی میر کے امیدوار کے طور پر کی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی وہ حقق جارڈن ہیلمن کے مطابق وہ بیٹو میر کے طور پر جانے جانے لگے کیونکہ وہ مقامی حکومت میں ایسے مشکوق حکمنا میں مستبد کر دیتے جن سے بدانوانی کی بھو آتی تھی آج بھی کلیولینڈ کا ایک کانسی کا مجسمہ فیلو سیٹی حال کے باہر کھڑا ہے تاہم گورنر کے لیے ڈیموکریٹر امیدوار کے طور پر ان کی نامزدگی کی وجہ سے ان کا میرشپ کا دور مختصر ہو گیا گورنر کا انتخاب بھی انہوں نے تب تک کی سب سے بڑی اکثریت سے جیتا سن 1884 کے قومی انتخابات تک کلیولینڈ کو ان کی دیانتداری کی وجہ سے گروبر دا گھوٹ کے نام سے جانا جاتا تھا اس لیے ڈیموکریٹر صدارتی امیدوار کے طور پر ان کی کامیابی لگ بگ یقینی تھی مگر ڈیموکریٹر نیشنل کرنیشن کے صرف ڈیڑھ ہفتے بعد فیلو نیوز میں ایک خوفناک کہانی کی سرکی کے ساتھ ایک تحریر شایع ہوئی جس میں کلیولینڈ کو ایک نجائز بیٹے کے باپ کے طور پر بے نقاب کیا گیا تھا یہ کلیولینڈ اور ریپبلیکن امیدوار جیم جی بلین جن کی شہرت اچھی نہیں تھی کے درمیان ذاتی الزامات کا شاق سانہ تھا ایڈمن آسٹین کی انسائیکلو بریٹینیکہ کے لیے تحقیق ہے کہ جب ریپبلنگ کہتے مجھے اپنے والد چاہیے تو کلیولینڈ بے خوف رہتے انہوں نے ڈیموکریٹر رہنماؤں کو ہدایت کی کہ لوگوں کو سچ بتائیں سچائی جیسا کہ کلیولینڈ نے خود اعتراف کیا یہ تھی کہ ان کا ایک خاتون ماریا حالپین کے ساتھ معاشقہ تھا جس سے ایک بچہ پیدا ہوا اور جب ماریا نے کلیولینڈ کا نام بچے کے باپ کے طور پر لکھوایا تو انہوں نے کفالت کی غرص سے خرچ دینے پر رضا مندی ظاہر کی حالانکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ آیا بچہ واقعی انہی کا ہے یا نہیں وہ پھانسیوں سے بھی کبھی پیچھا نہ چھڑا سکے جب انہوں نے صدر کے لیے انتخاب لڑا تو ان کے مخالفین نے انہیں بفولو ہینگ بین یعنی بفولو کا جلاد کا نام دیا تاہم آخر میں کلیولینڈ غالب رہے گروور کلیولینڈ خانہ جنگی کے بعد منتقب ہونے والے امریکہ کے پہلے جمہوری صدر تھے اپنی پہلی صدا کی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے شہروں کو سرکاری ملازمین کی نا اہلی اور بدنوانی سے تحفظ کا حق حاصل ہے اور عوامی ملازم یا اسرار کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ پارٹی کی مادہتی کے بجائے میرٹ اور قابلیت کو تسلیم کیا جائے وہ ذاتی طور پر وائٹ ہاؤس کا فون خود سنتے وہ بہت صدر تھے جن کی وائٹ ہاؤس میں شادی ہوئی اس وقت کلیولینڈ کی عمر انچاس سال تھی ان کی اہلیہ فرانسس وقت اکیس سال کی تھی وہ کسی بھی امریکی صدر کی کام عمر ترین بیوی تھی فرانسس کلیولینڈ بہت مقبور خودوں نے اول ثابت ہوئی یہ شادی خوشروار تھی لیکن اٹھارہ سو اٹھاسی کی صدارتی معاہم کے دوران فرانسس کو عوامی طور پر ریپپولینڈ کی طرف سے پھلائی جانے والی افواہوں کی ترتیب کرنا پڑی کہ کلیولینڈ نے شراب پی کر گسے میں انہیں مارا تھا وائٹ ہاؤس ہی میں ان کی اولاد ہوئی بیبی روز کینڈی بار کا نام ان کی بیٹی روز کے نام پر رکھا گیا تھا ان کے علاوہ کلیولینڈ کی چار بچے تھے وہ پہلے صدر تھے جنہوں نے صدارت کے دوران میں اداکاری بھی کی ایک فوٹو پلے میں انہیں ایک بل پر دستکت کرتے ہوئے فلم آیا گیا تھا اپنی پہلی مدد میں کلیولینڈ نے چار سو سے زیادہ بلوں کو ویٹو کیا وہ پچھلے تمام صدور کے مشترکہ ویٹو کیے گئے بلوں کی تداز سے دو گناہ تھے یوں ویٹو صدر بھی کہلائے ایرمن آگسپین کی انسائیکلو بریٹینی کا کے لیے تحقیق ہے کہ وہ ایسا بنیادی طور پر اس نصریہ سے کرتے کہ قانون سازی کی زیادتیوں کو روکنا صدر کا کام ہے اسی وجہ سے انہیں اپنی پہلی مدد کے دوران کافی مقبولیت ملی لیکن اس نظریہ کی وجہ سے انہیں اگلی مدد کے لیے عوامی حمایت نہ مل سکی جب انہوں نے امریکہ کے تب تک کے بہترین معاشی برہان سے نبڑنے میں حکومت کے مصفت کردار کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے نشان کو دبا دیجئے شکریہ